بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا ابو صاحبان روح القدس ندوی صاحب استاذ دعلم ندوت العلماء علماء اکرام اور معزز حضرات آج کی یہ نششت ایک خاص پس منظر میں بلائی گئی ہے اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حدیع تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے آپ نے وقت نکالا اور جو بوضو ہے اس کی اہمیت اور نزاکت کو آپ نے محسوس کیا اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آج کی اس نششت میں مزرگ علماء اکرام کے ساتھ ساتھ نوجوان فضلہ کی ایک موتد بے تعداد بوجود ہے جو ہماری ملت کا اور ملک کا مستقبل ہیں دعوت نامہ جو جاری کیا گیا تھا جو آپ کی خدمت میں پہنچا ہے اس میں یہ انوان مذکور ہے ملت اسلامیہ ہند کے موجودہ حالات اور علماء کا مطلوبہ کردار اس وقت ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں ہمارے ملک کی قیفیت کیا ہے یہ آپ پر مغفی نہیں حالات سے آپ واقف ہیں اور حالات کے تقاضوں سے بھی آپ واقف ہیں یاد دہانیہ اور تذکیر کے طور پر چند باتوں کا تذکرہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے کروں گا جہاں تک ملت کی صورتحال ہے ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان اس ملک کے اندر بستے ہیں شاید ہی مسلم ممالک میں انڈونیشیا ہو یہاں سے زیادہ مسلمان ہوں گے ورنہ تقریباً پچیس کروڑ کی آبادی اتنی بڑی آبادی مسلمانوں پہ کہیں ہے نہیں لیکن اس بڑی تعداد میں موجود ملت کی جب صورتحال کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو کئی پہلو ایسے ہیں جو تشویشناک ہیں اور ہماری توجہ کے مستحق ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ملت کے اندر ایمان و عمل کی کمزوری جس دین سے ہماری وابستگی ہے اس دین سے علمی سطح پہ بھی اور عملی سطح پہ بھی ملت کے اندر بڑی کمزوری بائی جاتی ہے دین ہی ہماری شنافت ہے پہچان ہے اصل ہے اور ہماری ترقی کی بنیاد وہی ہے لیکن اس سے وابستگی روایتی ہے نسلی ہے خاندانی ہے شعوری طور پہ جو ایمان ہونا چاہیے اور شعوری طور پہ اس سے جو وابستگی ہونے چاہیے اور ہماری زندگی میں جس طریقے سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے اس کی کمی ہے ملت اسلامیہ کو اسلام کی تصویر ہونا چاہیے اسلام کا ترجمان ہونا چاہیے لوگ ہمارے طرز عمل سے ہمارے دین کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں تأثر ان کا بنتا ہے تو یہ ایک بہت تشویش کا پہلو ہے کہ ملت کی دینی حالت ایمانی حالت یہ کمزور ہے دوسرا جو پہلو ہے جس پر توجہ دینی چاہیے جو بہت تشویش کا ہے کہ امتوں کی جو ترقی کی بنیاد ہے وہ اخلاقی قوت ہے وہ اخلاقی طاقت اِنَّمَ الْأُمَمُ بِالْأَخْلَاقِ مَا بَقِيَتْ فَإِنْهُمُوا ذَحَبَتْ اخلاقُهُمْ ذَحَبُو اخلاقی طور سے اگر زوال ہو جائے اور ملت اخلاقی انہتات کا شکار ہو جائے تو ملت اپنی حیثیت کو کھو دیتی ہے کمزور ہو جاتی ہے اس کا کوئی وزن نہیں رہتا اس کا کوئی وقار نہیں رہتا جو اخلاقی چیزیں ہیں وہی کسی ملت کو ممتاز کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے کھانے والے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو لوگوں نے پوشا کیا ہماری تعداد کم ہوگی آپ نے کہا نہیں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی تمہاری تعداد تو بہت ہوگی وَلَكِنْ نَكُمْ غُصَاُنْكَ غُصَاِسْ سَيْلِ تم جو ہے وہ سہلاق کی جھاک کی طرح سے ہو جاؤں گا کوئی وزن نہیں ہوگا اور دشمنوں کی دھیلوں سے تمہارا روپ ختم ہو جائے گا اور تم کو وہن کی بیماری لگ جائے گا اوشا کی وہن کی بیماری کیا ہے تو آپ نے فرمایا حب الدنیا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْدِ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر تو یہ جو اخلاقی بیماری ہے بحیثت مجموعی ملت کے اندر پائی جاتی ہے جس کا اضالہ جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے تیسرا پہلو کہ ملت اپنے مقصد وجود سے غافل ہے یہ ملت کس لئے برپا کی گئی کس لئے پیدا کی گئی کیا کام اسے کرنا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے بحیثت مجموعی ملت اس شعور سے خالے کنتم خیر امتن اخرجت لنناس یہ تو وہ امت ہے وہ ملت ہے جسے تمام انسانیت کی فلاہ و بہبود کے لئے پیدا کیا گیا تمہارا کام کیا ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اللہ پر تمہارا ایمان تو صورتحال کیا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اپنے مقصد حیات کا شعور نہیں عام قوموں کی طرح سے ایک قوم دنیا میں اور دنیا کمانے میں مشکول جو انفرادی حیثیت ہماری ایک ممتاز ہونی چاہیے وہ ممتاز حیثیت نہیں ایک اور جو پہلو ہے تعلیمی لحاظ سے ہندوستان کے مسلمان پیچھے اور دنیا میں ترقی کی شاہ قلید ایجوکیشن ہے ہر طرح کی تعلیم دینی تعلیم دنیوی تعلیم تعلیم کے ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے مسلمانوں نے صدیوں تک علمے کے میدان میں دنیا کی امامت کی ہے رہنمائی کی ہے آج صورتحال یہ ہے کہ جب یہاں سروے ہوتا ہے جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی لحاظ سے ہندوستان کے مسلمان دلیتوں سے بھی پیچھے کتنے افسوس کی بات جسے سب سے آگے ہونا چاہیے جس کے لئے حصول علم ایک عبادت ہے تعلیم کی اہمیت غیر معمولی ہے وہ تعلیم میں پیچھے وہ ایجوکیشن میں پیچھے تو یہ ایک بہت ہی تشویش کا پہلو ہے تعلیمی لحاظ سے ملت کی پسمادگی یہ ملت کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہے جس کو صاف کرنا ہے جس کو دور کرنا ہے جس کے لئے ہمیں جدوجہد اور کوشش کرنا ہے ایک اور جو پہلو ہے وہ معاشی لحاظ سے بھی ہم بہت پسمادہ ہیں مسلمانوں کے اندر جتنی غربت ہے معاشی لحاظ سے جتنی پسمادگی ہے وہ بہت ہی قابل تشویش ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فقر اور فاقع انسان کو کہاں تک پہنچا لیتا ہے مالی لحاظ سے استحکام اور مالی لحاظ سے ترقی یہ بھی ضروری ہے اس لئے کہ وہ تمدن کی گاڑی اسی کے ذریعے چلتی ہے مال مطلوب ہے صحیح طریقے سے اگر وہ حاصل کیا جائے صحیح طریقے سے وہ خرج کیا جائے تو معاشی لحاظ سے بھی جو صورتحال ہے مسلمانوں کی وہ بہت ہی خراب ہے معاشرتی لحاظ سے بھی بہت ہماری صورتحال خراب ہے ملت کی ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ہماری سوسائیٹی ہمارے محلے ہمارے گاؤں ہماری آبادیاں آپ جا کر کے دیکھیں تو معاشرتی لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں وہاں صفائی سترائی کا خیال نہیں ہے وہاں جو بہت سارے امور ہوتے ہیں جو ایک ترقی آفتہ اور محذب سماج کی پہشان ہوتے ہیں ان کا فقدان ہے وہ سب چیزیں کم ہیں تو یہ پہلو بھی بہت ہی قابل تشویش ہے ہندوستان کے پس بنظر میں ایک اور پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور وہ پہلو ہے سیاسی لحاظ سے ہماری بے وزنی سیاست اثر حاضر کی وہ چیز ہے جس کا عمل دخل ہر چیز پر ہوتا ہے گھر کے اندر بھی اس کا اثر تعلیم گاہوں میں اس کا اثر میڈیا پر اس کا اثر جتنے ذرائع ہیں ہر چیز پر اس کا اثر ہوتا ہے اور ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ مسلمان یہی اصل میں کنگ میکر ہیں یہ جس کو چاہیں گے گردی پر بیٹھا دیں گے اور جس کو چاہیں گے گردی سے ہٹا دیں گے لیکن ایسی صورتحال دیرے دیرے پیدا ہوئی کہ ہمارا جو سیاسی وزن ہے وہ ختم ہو گیا علیل اعلان یہ بات بھی کہنے لگے لوگ کہ ہمیں مسلمانوں کے اوٹ کی ضرورت نہیں ایسا سوشا نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی سیاسی رہنما کبھی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو مسلمانوں کے اوٹ کی ضرورت نہیں جن کی تعداد اتنی بڑی ہے اور ایک موثر طاقت وہ رکھتے ہیں تو یہ جو سیاسی بے وزنی ہے اس کے اسباب کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہم کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اس کو نظرانداز کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آزادی ہمیں حاصل ہے وہ آزادی بھی متاثر ہو جائے گی اور مختلف طرح کی پابندیوں کے حسار میں ہم گھر جائیں گے اور اپنے حقوق سے ہم محروم رہ جائیں گے تو یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ جو سیاسی بے وزنی ہے اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے کس طریقے سے اس کو دور کیا جائے ایک اور جو تشویش کے پہلو ہے وہ پہلو ہے ہمارا افتراب اور ہمارا انتشار جس امت کو امت واحدہ ہونا چاہیے جسد واحد کی طرح ہونا چاہیے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا اہلِ ایمان آپس میں بھائی بھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کی اگلیوں کو باہم پیوست کر کے بتایا اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ كَلْبُنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضَ لیکن آج انتشار ہے ہمارے درمیان ہمارے درمیان افتراق ہے ہم اتحاد کا ثبوت نہیں دیتے مختلف بنیادوں پر ہم الگ الگ بٹے ہوئے ہیں جو زیاد کی بنیاد پر مختلف چیزوں کی بنیاد پر تو یہ جو افتراق اور انتشار ہے یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے اور اس کو دور کرنا ضروری ہے اگر ہم ملت کی ترقی چاہتے ہیں ملت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ایک اور جو پہلو ہے کسی بھی قوم کے نوجوان اس کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں نوجوانوں کے اندر اگر شعور ہوگا نوجوانوں کے اندر اگر پوزیٹیو سوچ ہوگی ان کے اندر تعمیری انداز ہوگا وہ قوم کو آگے لے جائیں گے اور قوم کا مستقبل روشن ہوگا لیکن نوجوان اگر لا شعوری کا شکار ہو جائیں بے مقصدیت کا شکار ہو جائیں اور ان کی زندگیاں غلط سمتوں پر چلی جائیں تو ظاہر ہے کہ اس قوم کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کی صورتحال اچھے نہیں نوجوانوں پر توجہ دینے کیلئے ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی اور منصوبہ بندی کرنی ہوگی اسی طریقے سے خواتین کی صورتحال خواتین معاشرے کا نصف بہتر ہیں ان کے بغیر سماجی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے سماج کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے خرابیوں کو دور نہیں کیا جا سکتا خواتین کا رول بہت اہم ہے ایک اچھا گھر خواتینی کے ذریعے بنتا ہے ایک اچھا خواتین کے ذریعے ہی تعمیر پاتا ہے تشکیل پاتا ہے خواتین کے اندر بھی ہمیں بیداری پیدا کرنے کی ضرور ہے صورتحال دیکھئے یہ ہو گئی ہے کہ مسلم لڑکیاں آپ پڑھتے ہوگے اخبارات میں اور میڈیا کے دوسرے ذرائع سے کہ مسلم لڑکیاں جو کالیجوں میں انویسٹیوں میں پڑھتی ہیں اور کوئی ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں تو اس میں سے بعض بچیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ چل جائیں اور ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں تو خواتین اور مسلم لڑکیوں پر توجہ اور ان کی ایماری تربیت یہ بھی بہت ضروری ہے ایک اور جو پہلو ہے مسلمان ظلم زیادتی نائنصافی کا شکار ابھی جنرل الیکشن ہوا چار جولائی کو ریزلٹ آئے اور چار جولائی سے لے کے آج بارہ جولائی ہے اگر آپ جائزہ لیں گے متعدد ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں لاب لنچنگ ہوئی حجومی تشدد کے ذریعے نشانہ بنایا گیا مسلمانوں کے مکانات کو ڈھا دیا گیا بیڈوزر کلچر جو چل رہا ہے جالی مقدمات میں فسانا زندگیوں کو ان کو برباد کر دینا جھوٹے مقدمات میں جیل کے اندر ڈال دینا برسہ برس تک لڑتے رہے تو یہ مسلسل ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو مورل لحاظ سے ڈاؤن کرنے کے لیے اور ان کو ڈھرانے کے لیے مکانے کے لیے یہ کاروائیاں برابر انجام دی جا رہی ہے ایک اور پہلو جو قابل توجہ ہے برادرانے وطن سے ہمارے جو روابط ہونے چاہیے اس میں کمی ہے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو سماجی روابط کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں سویل سوسائٹی کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں رہنے والے برادرانے وطن سے ہمارے تعلقات ہوں سماجی روابط ہوں اٹھنا بیٹھنا ہو آنا جانا ہو ہمارے روابط ہوں گے تو ہم پر زیادتی ہوگی تو وہ بھی آواز اٹھائیں مشترک کام ہم ملیل کر کے انجام دیں گے تو یہ بھی ایک پہلو ہے جو قابل توجہ ہے اوقاف کی صورتحال آپ جانتے ہیں کہ بہت خراب ہے کس طریقے سے اس پر قبضہ کیا گیا ہے اتنی بڑی طاقت ہے اوقاف کی شکل میں اتنی پراپرٹی ہے اتنی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو ٹھیک سے منظم کیا جائے مسلمانوں کے بہت سے استعمائی کام ہو جائے ہر شہر میں ہر علاقے میں آپ دیکھئے کہ جو اوقاف کی جائدادیں ہیں ان کو کس طریقے سے خردگوٹ کیا گیا ہے کس طریقے سے قبضہ کیا گیا ہے اور آگے کے جو منصوبے ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہیں اور ایک چیز جو مسلسل ہو رہی ہے وہ ہماری شریعت پر حملہ پرشنللہ پر حملہ شریعت کو نشانہ بنانا طلاق کے مسئلے میں قانون بنا آپ جانتے ہی ہیں کس طریقے سے مداخلت کی گئی اور ابھی چند روز تھے تین دن سے بڑا ہنگامہ ہے میڈیا میں اور تمام چینلوں پر چرچہ ہے کہ مطلقہ عورت کو مینٹیننس جو ہے وہ ملنا چاہیے اور سبرم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور دفعہ ایک سو پچیس کا اطلاق یہ مسئلہ یو سی سی کی بات ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ مطالبے ہو رہے ہیں کہ یونی فارم سیویل کورٹ یہاں ہونا چاہیے تو یہ جو شریعت پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم اور تشویس کا پہلو ہے جس پر ہمیں توجہ دینی ہے اب مجھے اس پہ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علماء کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت ہے کیونکہ معاشرے پر ان کا اثر ہے ان کا نفوذ ہے ان کی بات سنی جاتی ہے ان کے اثرات پڑتے ہیں اس لیے ملت کی اصلاح کے لیے جو خطرات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے جو علماء کے اوپر آہد ہوتی ہے اور اس ذمہ داری کو علماء کو ادا کرنا ہے آپ دیکھیں گے تاریخ کے ہر دور میں ہمارے علماء نے انقلابی کردار ادا کیا ہے اس ملک کی آزادی کی تاریخ میں سب سے زیادہ قربانی علماء نے دی ہر دور میں علماء کا جو خیردار ہے وہ بہت قائدانہ راہ ہے بہت اہم راہ ہے اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کو آدھا کرنے کے لیے کھڑے ہوں مشترک کوشش کریں مل جنگر کے کوشش کریں تاکہ ہم ملت کو اس گرداب سے نکال سکیں ملت کو آگے بڑھا سکیں جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان کو ہم فیس کر سکیں ان کا ہم مقابلہ کر سکیں تو علماء کی غیر معمولی اہمیت ہے اور ان کی کوششوں سے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اب ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک تو ذمہ داری ہے ہمارے علماء کر بھی رہے ہیں تعلیم کی ذمہ داری ہے تذکیر کی ذمہ داری ہے عمد کو بیدار کرنے کی ذمہ داری ہے ایمانی اور عملی کمزوریوں کو دور کرنے کی ذمہ داری ہے ملت کو صحیح مقام تک پہنچانے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے دین سے ان کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا ایک بہت بڑا کام ہے دوسرا جو کام ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کیلئے ہم اسلاحی کوششیں کریں سماج سے ہمارا تعلق مضبوط ہو سماجی اسلاح کی ہم کوشش کریں اور ملت کو اسلام کی تصویر بنانے کی جتو جہد کریں تاکہ ہماری ملت کا اثر دوسروں پر پڑے ان کے عمل سے ان کے طرز عمل سے اور استعمائی جو ان کا کردار ہے اس سے تیسرا جو کام ہمارا ہے جس کے لیے ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے کہ ملت میں اخوت بھائی چارہ اور اتحاد کی فضا پروان چاہیں ہمارا اختلاف ختم ہو انتشار ختم ہو علمی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہمیشہ سے رہا ہے لیکن مشترک مسائل ہم مل کے حل کریں گے ہمارے درمیان اتحاد ہوگا ہمارے درمیان بھائی چارہ ہو اور ملت کے اندر جڑوں تک اتحاد کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری علماء کی ہے ممبر علماء کے پاس ہے مسجد علماء کے پاس ہے مدرس علماء کے پاس ہے مقاتب علماء کے پاس ہے اور اگر یہ کوشش کریں گے تو ملت کے اندر جڑوں تک اتحاد کی فضا اور بھائی چارے کی فضا پروان چڑھیں منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں ایک اور کام جو ہمیں انجام دینا چاہیے وہ تعلیمی ترقی کا کام مقاتب کو بھی مضبوط کیجئے اسکولوں کی بھی سرپرستی کیجئے مدرسوں کو بھی مستحقم کیجئے جدید تعلیم گاہوں کا نظام بھی مضبوط کیجئے تعلیم کے ہر میدان میں اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھانا صد فیصد تعلیم کا حدف ہمیں حاصل کرنا چاہیے یہ ٹارگٹ بنانا چاہیے اور یہ بیداری علماء پیدا کر سکتے اس کے لئے وہ کوشش کر سکتے ہمارا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے ایک اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم ملت کے اندر تعلیمی بیداری کا کام کریں گے تعلیمی استحقام کا کام کریں گے تعلیم کے میدان میں ان کو آگے بڑھانے کے لئے جد و جہد کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ معاشی استحقام کے لئے بھی کوشش ہونی چاہیے کس طریقے سے مسلمانوں کی صورتحال بدل سکتے ہیں ہمارے جو کاروباری ہیں وہ کس طریقے سے چھوٹے کاروباریوں کی مدد کر سکتے ہیں کس طرح سے مختلف اسکیموں کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے پیر پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے بیت المال کے ذریعے سے کس طریقے سے ہم معاشی استحقام کا کام کر سکتے ہیں یہ سب بہت سے ایسے کام ہیں جن کو ہمارے علماء انجام دے سکتے ہیں اور معاشی لحاظ سے ملت کو مستحقم کر سکتے ہیں اس سلسلے میں بہت سے جو سرکاری اسکیمیں ہیں ان کے تعلق سے بھی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے اندر جانکاری نہیں ہے اس لئے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے چاہیے ایک اور کام جو علماء کو کرنا چاہیے وہ ملت کے اندر دعوتی شعور کی آبیاری ہے ہمیں ایک دائی امت ہے ہمارے پاس ایک پیغام ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کا سامان ہمارے پاس ہے اسے ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنے گفتار سے ان کو متاثر کرنا اللہ کے پیغام سے ان کو متعرف کرانا ہے یہ شعور امت کے اندر پیدا کیا جائے کہ ہمیں کا ہر شخص دعی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلہو عنی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک آیت ہی سہی تم ایک دائی ہو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تمام ذرائع کو استعمال کرنا ہے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرنا ہے تو یہ کام بھی علماء کے ذریعے سے انجام پا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے مقصد حیات سے وابستہ ہو سکیں سیاسی بیداری کا کام بھی کرنا ہے سیاسی بیداری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جب الیکشن آئے تو اوٹ دے دیا جائے سیاسی بیداری کا کام ایسا ہے جو مسلسل انجام دینے کا کام سیاست کی اہمیت کو سمجھیں اپنی سیاسی طاقت کو محسوس کریں اپنے ریکارڈ درست کریں اوٹل لسٹوں میں ان کا نام ہے کی نہیں ہے جب اس کا موقع آتا ہے تو غفلت کا ثبوت نہ دیں جتنے لوگ بھی اس لائق ہے کہ وہ اوٹر بن سکے سب کا نام ہونا چاہیے اس کو چیک کرنے کا سسٹم ہو بنانے کا سسٹم ہو تو بہت سے آسانیہ ہوگی ایسے مراقض ہونے چاہیے اور اس کے بعد جب الیکشن کے موقع آئے تو پھر یہ بیداری پیدا ہو کہ بھئی ہنڈیٹ پرسنٹ ہماری پولنگ ہو زیادہ سے زیادہ ہماری پولنگ ہو اس الیکشن میں مسلمانوں نے کچھ بیداری کا ثبوت دیا اور علماء نے اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور یہ بھی بہت سمجھ بوچ کی بات تھی کہ خاموشی کے ساتھ مسلمانوں نے کام کیا اس لیے کہ اگر ہنگامہ کریں گے ہم تو اس کا رییکشن ہوگا پولرائزیشن ہوگا اس کا رد عمل ہوگا تو یہاں بہت حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا ہے اور بہت سوج بوچ کے ساتھ کام کرنا ہے اور مسلسل کام کرنا ہے یہ پہلو بھی بہت اہم ہے یہ محرز بھی بہت اہم ہے تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے ایک اور جو چیز ہے وہ ہے ذرائع اولاق کی بڑی اہمیت ہے آج کل میڈیا غیر معمولی اثر رکھتا ہے شوشل میڈیا کی کتنے اثرات ہیں تو ہمارے نوجوان میڈیا کا صحیح استعمال کریں ہمارے نوجوان علماء اس میدان میں کام کریں ڈیبیٹ کی صلاحیت ان کے اندر ہو آپ دیکھتے ہیں کہ چینلوں پر ڈیبیٹ ہوگا رہا ہوتے ہیں تو عام طور سے جو لوگ نمائندگی کے لئے وہاں جاتے ہیں وہ صحیح نمائندگی نہیں کرتے ہیں اور وہاں شریعت کی اور زیادہ بدنامی ہوتی تو ہمیں اس محاص پر بھی اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا چاہیے علماء کو تیار کرنا چاہیے جو اچھے انداز سے ڈیبیٹ کر سکیں میڈیا کا سامنا کر سکیں جواب دے سکیں اب آج جو مسئلہ چلنا ہے کہ متعلقہ عورت جو ہے اس کے گزارے کے کیا ہوگا اس کے منڈیننس کے کیا ہوگا تو اسلامی شریعت نے اس کے لئے کیا رکھا ہے ہم اس کی وضاحت کر سکیں ہم اس کو بتا سکیں جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا ہم جواب دے سکیں اس پہلو سے بھی ہمیں تیاری کی ضرورت ہے اور اس تعلق سے تفہیم شریعت کی بھی ضرورت ہے اور تحفظ شریعت کی بھی ضرورت ہے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی سربراہی میں شریعت کے دفاع کے لئے پرسنلہ کے دفاع کے لئے کام ہو رہا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی آواز سے اپنی آواز کو ملائیں اور جو بھی اس کی طرف سے اپیل ہو اس پر ہم عمل کریں اور نیچے تک اسے پہنچائیں سمجھانے کی بھی ضرورت ہے لوگوں کو غیر مسلم بھائیوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خندانی نظام کیا ہے اور کیا اس کی حکمتیں ہیں کیا اس کی مسئلہتیں ہیں تو ایک طرف تحفظ شریعت کی بھی ضرورت ہے اور دوسری طرف تفہیم شریعت کی بھی ضرورت ہے تو یہ مختلف کام ہے جو علماء کے ذریعے سے انجام پائیں گے اور آج کی نششت کا مقصد یہی ہے کہ ان کوششوں کو انجام دینے کے لئے ہم ایک مشترک پلیٹ فارم بنائیں کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں علماء اکٹھا ہو کبھی کبھی ان کی میٹنگ ہو جائے نششت ہو جائے کبھی لکھنو میں کبھی الہاباد کبھی بنارس کبھی گورکپور مختلف شہروں میں اور اس طریقے سے مشترک کوششوں کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے جدوجہت کر سکیں کوشش کر سکیں ظاہر ہے کہ جو کام استماعیت کے ساتھ ہوتا ہے اشتراک کے ساتھ ہوتا ہے اس میں بہت خیر اس میں بہت برکت ہے اور اللہ کی تائید اس میں ہوتی ہے تو آج جو آپ حضرات کو زحمت دی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس پر ہم غور کریں باہمی مشورے سے آپ حضرات کی تجاویز ابھی آئیں گے مشورے ابھی آئیں گے نماز کے بعد اور اس کی روشنے میں کسی نتیجے تک ہم پہنچیں گے خواہش یہ ہے کہ علماء کا ایک مشترک پلیٹ فارم یو پی کی سطح پر بنے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی ملت کو آگے بڑھانے کا کام کریں جو خطرات ہیں ان کا ہم مقابلہ کر سکیں اور ہر میدان میں ملت کو آگے بڑھانے کے لیے مشترک جد و جہد کر سکیں اللہ سے دعا ہے کہ آج کی اس نششت کو نتیجہ خیز بنائے آپ حضرات کے مشوروں کے نتیجے میں ہم کسی اچھی رائے تک پہنچیں اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھیں میں آپ حضرات کا ایک بار اور شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے ہو سکتا ہے کہ آج کا یہ اجلاس ایک تاریخی اجلاس ہو اور کل جب تاریخ لکھی جائے تو سناری حروف میں مبارج اولائی دو ہزار چوبیس کا بھی تذکرہ ہو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے آمین و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رفی